بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله القریب آج کے اس لیکچر میں ہم بیان کے متعلق پڑھیں گے اصول فقہ کے اندر بیان کی سات قسمیں ہیں چونکہ ہمارے نساب میں اصول و شاشی شامل ہے تو صحب اصول و شاشی نے سات قسمیں بیان کی ہیں تو ہم بھی انہی سات قسموں کے بارے میں مختصر پڑھیں گے بیان کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا ظاہر ہونا اور استلاحی معنی بیان کا یہ ہے متقلم اپنے دل کی بات کو اس طرح ظاہر کرے یا متقلم کا اپنے دل کی بات کو اس طرح ظاہر کرنا کہ مخاطب کو اس کی اچھی طرح سمجھ آجائے یہ بیان ہے اس بیان کی قسمیں ہیں اور ان قسموں میں سب سے پہلی قسم ہے بیان تقریر تقریر کا لغوی معنی ہے پختہ کرنا پکا کرنا تو بیان تقریر کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے لفظ کا معنی ظاہر ہو یعنی متقلم نے جو لفظ اپنی زبان سے باہر نکالا ہے اس کا معنی ظاہر ہو لیکن اس میں کسی اور معنی کا احتمال موجود ہو جو لفظ اس نے بولا ہے معنی تو اس کا ظاہر ہے اور ظاہری طور پر سمجھ بھی یہی آ رہا ہے کہ متقلم کی مراد یہی معنی ہے لیکن اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہو پھر متقلم نے اپنی وہی مراد ظاہر کر دی جو لفظ سے ظاہر ہو رہی تھی یعنی جو دوسرا احتمال تھا متقلم نے بیان سے اس دوسرے احتمال کو ختم کر دیا تو اس کو کہتے ہیں بیان تقریر گویا کہ جو ظاہری لفظ کا معنی تھا وہ پکا ہو گیا وہ پختا ہو گیا اس کی ایک مثال سمجھیں جس طرح قرآن مجید میں اب اگر اللہ رب العزت یہ کہتے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو ظاہر تھا اس سے بھی کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ فرشتے تو سب فرشتوں کو کہا جاتا ہے اور ظاہری طور پر مراد بھی اس سے یہی ہے لیکن ایک احتمال تھا کہ کچھ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو اللہ رب العزت نے اس احتمال کو ختم کر دیا کلہم اجمعون سب نے اس کی ایک اور مثال جو اصول شاشی والے نے دی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اگر کہلی فلان اندی الفن فلانے کے میرے پاس ایک ہزار ہے اندی کا لفظ عربی زبان میں جب فلانے کے متعلق بولا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلانے کے پیسے میرے پاس ایک ہزار بطور امانت کے ہیں لیکن اگر وہ اس کے فوراً بعد ودیعت یا امانت کا لفظ بول دے تو مزید اس کی بات کو پختہ کر دیا جاتا ہے اور دیگر احتمال ممکن تھا فلانے کے میرے پاس ایک ہزار ممکن تھا ایک احتمال ہے بطور قرض کے ہوں بطور امانت کے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں تو اس نے ودیعت اور امانت کا لفظ جب کہہ دیا تو باقی تمام احتمال ختم ہو گئے اور بیان اور اس نے جو بات کی تھی اس کو پکا کر دیا اس کو کہتے ہیں بیان تقریر دوسرے نمبر پر ہے بیان تفسیر فسرہ یفسرہ تفسیر اس کا مانا بھی واضح کرنا کھولنا تو اس کی تعریف یہ ہے متقلم ایسا لفظ بولے جس کی مراد واضح نہ ہو پھر متقلم اس کو اپنے بیان کے ساتھ واضح کر دے یعنی ایسا لفظ اس نے بولا ہے جس سے مراد واضح نہ ہو آپ اس کی مثال سمجھیں مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے لی فلانن علی شیعن فلانے کی مجھ پر کوئی چیز ہے اب کیا چیز ہے پیسے ہیں کوئی سونا ہے چاندی ہے کیا چیز ہے تو اب اگر وہ اس کو بیان کر دے درہم ہے یا کپڑا ہے تو یہ بیان بیان تفسیر ہوگا اب لی فلانن علی شیعن کو وہ درہم میں تبدیل کر دے یا اس کو وہ کپڑے میں تبدیل کر دے یا اس کو سونے چاندی میں تبدیل کر دے تو دیکھیں پہلے مراد واضح نہیں تا پھر اس سے مراد اس کے بیان سے اس نے واضح کر دیا تو یہ بیان تفسیر ہے ان دونوں کا حکم بیان متصلا بھی صحیح ہے منفصلا بھی صحیح ہے کیا مقصد یعنی اپنے جملے کو جو اس نے بیان کیا فوراً بعد وضاحت کر دے فوراً بعد اپنی بات کو پکا کر دے تب بھی صحیح ہے درمیان میں اور چیزیں بول کر اس بات کو پختا اور پکا کر دے یا اس بات کی وضاحت کر دے دونوں صورتوں میں صحیح ہے تیسرے نمبر پر ہے بیان تغجیر یہ تغجیر نہیں ہے لفظ یہ ہے بیان تغجیر بیان تغجیر کسے کہتے ہیں تو بیان تغجیر کی تعریف یہ ہے متقلم کے بیان کے ساتھ اس کے کلام کا معنی تبدیل ہو جائے متقلم کے بیان سے اس کے کلام کے معنی متغجیر ہو جائیں تبدیل ہو جائیں یعنی پہلے اس کے کلام سے کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہا تھا پھر اس نے جب کچھ اور لفظوں کا اضافہ کیا تو معنی تبدیل ہو گیا اب اس کی آپ مثال سمجھیں مثلا کوئی شخص اپنے غلام کو کہتا ہے انتا حرن تو آزاد ہے اس سے زہری طور پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے غلام کو فل فور آزادی دینا چاہتا ہے لیکن اس نے فوراً بات کہہ دیا انز رب تو فلانا تو آزاد ہے اگر میں نے فلان بندے کو مارا تو آزاد ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو دیکھیں جس کلام سے پہلے فل فور آزادی سمجھ میں آ رہی تھی اب اس میں تبدیلی ہو گئی اب اس کی آزادی کو اس نے تبدیل کر دیا ایک شرط کے ساتھ کہ اگر میں فلانے کو ماروں تو یہ اس کی مثال ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں آپ صرف اس کی تعریف ہی سمجھئے اب بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ متصلن تو صحیح ہے یعنی اپنے کلام کے فوراً بعد اس کو تبدیل کر دے یہ تو صحیح ہے اگر اس میں تبدیل اس میں انفصال آجائے یعنی وقفہ آجائے تو تب صحیح نہیں ہے بیان تغییر کی نظیر اور مثال تعلیق اور استثناء ہے تعلیق کا معنی ایک کام کو دوسرے کام پر محلہ کرنا یعنی ایک چیز کے کرنے یا نہ کرنے کو دوسری چیز پر ڈال دینا مثلاً تو ازاد ہے اگر میں فلانے کو ماروں دیکھو جہاں پہ ازادی کو اس نے ڈال دیا ہے دوسرے کو مارنے پر یہ ہے بیانے یہ تعلیق کی مثال ہے اسی طرح اگر بیوی کو کہے اندخل تدار اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے یہ شرط کی مثال ہے یعنی وقوع طلاق کو اس نے دخول دار گھر میں داخل ہونے کی شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے لہٰذا اس کا حکم یہ ہوگا اگر یہ باتیں فل فور کرے تو صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے استثناء کی مثال ہے انشاءاللہ مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے انتی تعلق انشاءاللہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا اب اگر یہ فوراں کہتا ہے تو صحیح ہے ہاں اس نے پہلے تو یہ کہہ دیا انتی تعلق ان پر بیس تیس پچیس باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے انشاءاللہ تو ایسے انشاءاللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی طرح وہ اگر اپنے غلام کو کہتا ہے انت حرن تو ازاد ہے پھر دس پندرہ بیس باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے ان ذربت فلان اگر میں نے فلانے کو مارا تو اب اس اگر مگر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ بیان تغجیر میں ضروری ہے کہ تغیر پہلے کلام کے ساتھ متصل ہو اگر وہ پہلے کلام کے ساتھ متصل نہیں تو اس کا حکم کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہوگا انشاءاللہ کہنے کا اس کو ثواب تو مل جائے گا لیکن بھی بھی اس کی متلقہ ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں بیان تغجیر بیان کی چوتھی قسم کا نام ہے بیان ضرورت بیان ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ بیان ضرورت وہ بیان ہے جس کو مخاطب یعنی جو دوسرا سننے والا ہے مقتضاء کلام سے معلوم کر لیتا ہے یعنی کلام کے تقاضے سے یعنی اس جگہ کلام کا تقاضہ یہی ہے کہ یہی چیز ہو اس کو کہتے ہیں بیان ضرورت اب بیان ضرورت کی آپ جب مثال سمجھیں گے تو آپ کو بیان ضرورت کی تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی تو بیان ضرورت ایک بار پھر سن لیں وہ بیان ہے جس کو مخاطب یعنی سننے والا مقتضاء کلام یعنی کلام کے تقاضے سے اس جگہ کلام کا تقاضہ یہی ہے اس جگہ کلام چاہتا یہی ہے کہ یہ بیان ہو اس سے معلوم کر لیتا ہے مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ماں باپ کا حصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک صورت میں ماں باپ کے حصے میں یہ ہے کہ ماں کے لئے سلوس ہے یعنی ماں کے لئے ایک تہیہ ہے تو ماں کے لئے جب ایک تہیہ ہے تو بچتا کون ہے پیچھے ماں اور باپ میں سے باپ بچتے ہیں یعنی دو ایسے باپ کی ہیں تو یہ بیانے ضرورت ہے جب ایک کا بیان کر دیا تو دوسرے کا خود بخود بیان ہو گیا اس سے آپ آسان مثال میں یہ سمجھیں مثلا مزاربت کرتے ہیں یعنی شریک ہو کر دو بندے کاروبار کرتے ہیں مثلا میں ایک بندے کو ہزار روپے دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے کاروبار کریں آدھا نفع میرا ہے تو آدھا نفع میرا ہے یہ ضرورت اس جگہ اس کلام کا یہ ہے کلام کا تقاضہ اس جگہ پر یہ ہے کہ جو باقیہ آدھا نفع ہوگا وہ دوسرے کا ہوگا اس کو کہتے ہیں بیان ضرورت پانچویں نمبر پر ہے بیان حال بیان حال کسے کہتے ہیں بیان حال کی تعریف یہ کی گئی ہے بیان حال اس سکوت کو کہتے ہیں اس جگہ بیان لفظوں میں بیان نہیں ہوتا اس جگہ لفظوں میں خاموشی ہوتی ہے بیان حال اس بیان کو کہتے ہیں جو بیان بن کر واقع ہو متقلم کی دلالت حال کی وجہ سے یعنی متقلم کی حالت اس جگہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ بیان ہے ورنہ حقیقت میں اس جگہ ہوتی خاموشی ہے اس کی آسان مثال یہ ہے صحب شریعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ نے اس کام سے منع نہیں فرمایا بلکہ سکوت اختیار فرمایا خموشی اختیار کی تو آپ کا سکوت اس کام کے مشروع ہونے کا بیان ہوگا یہ اس بات پر بیان ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جا رہا تھا اس کام کا کرنا جائز تھا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک نبی کے سامنے خلاف شرعیت کام ہو اور پھر نبی اس کے اوپر خموش ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں بیان حال یعنی وہ سکوت جو بیان بن کر واقتے ہو متقلم کی دلالت حال کی وجہ سے ایک اور مثال شفا کرنا شفا کسے کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی بندہ اپنے مکان کو بیچ رہا ہے یا زمین کو بیچ رہا ہے تو شریعت نے مجھے جو حق دی ہے کہ پہلے اس سے میں خریدوں کیونکہ نہیں معلوم کو جو دوسرا خریدنے والا آ رہا ہے وہ کس قسم کا بندہ ہے کس قسم کا نہیں ہے تو اس چیز کو شریعت میں شفا کھا جاتا ہے اب مجھے پتا چلا کہ میرا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے مجھے معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی زمین کو بیچ رہا ہے لیکن میں نے اس جگہ خموشی اختیار کی اس کے بیچنے پر میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا میں نے نہیں کہا کہ میں شفا کرتا ہوں اب جب اس نے بیچ لیا اور مجھے خبر پہنچ گئی پھر بھی میں خموش رہا تو یہ بیان حال ہے یعنی میں اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہوں میں اس کے بیچنے پر راضی ہوں اب اگر کچھ دن کے بعد جا کر میں عدالت میں دعویٰ دیر کر دوں کہ جی اس نے میرے قریب میں زمین بیچی ہے مکان بیچا ہے تو شریعت میں میرے اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ جب مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہوا تھا تب میں نے خموشی اختیار کی تھی تو یہ خموشی اختیار کرنا میرے بیان کی دلیل تھی کیونکہ بیان کرنے کی جگہ پہ خموشی اختیار کر لینا یہ بھی گویا ایک بیان ہے گویا کہ جب میں نے اس وقت خموشی اختیار کی تھی تو گویا میں بیان دے رہا تھا کہ مجھے ان کا جو لین دین ہے وہ منظور ہے مجھے شفا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ایک اور مثال سمجھیں جس طرح کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کی شادی کی جا رہی ہو اور اس کو سب کچھ پتا ہو کہ جی میری شادی ہو رہی ہے تیاریاں ہو رہی ہیں پھر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے اب اگر اس کے پوچھے بغیر یہ نکاح کر دیں یا اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ لڑکا قبول ہے وہ خموشی اختیار کرتی ہے تو یہ خموشی بھی رضا مندی کی دلیل ہے کیونکہ اس نے یہ سارے تیاریاں کی ہوئی ہیں جناب دلن بن کے بیٹھی ہوئی ہے سارا کچھ کیا ہوا ہے پھر بھی خموشی اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر رضا مند ہے اس کو کہتے ہیں بیان حال بیان کی اگلی قسم ہے بیان عطف عطف کا لوگوی معنی ہے جوڑنا اسی طرح لوٹانا بھی ہے اسی طرح موڑنا بھی ہے چونکہ عطف بھی اپنے ماں بعد کو یعنی بعد والے کو اپنے سے پہلے کے ساتھ جڑتا ہے پہلے کی طرف لوٹاتا ہے اس وجہ سے اس کو عطف کہتے ہیں اب بیان عطف کی تعریف کیا ہے بیان عطف وہ بیان ہے جو عطف کی وجہ سے یعنی وہ حروف عطف اور دیگر کی وجہ سے بیان بن کر واقع ہوتا ہے یعنی یہ یہ بتلاتا ہے کہ جو حکم اس سے پہلے والے کے لیے ہے وہی حکم اس کے بعد والے کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں بیان عطف مثلا ایک شخص کہتا ہے فلانے کا میرے اوپر سو ہے اور دیرہم ہے تو یہ عطف ہے یہ مثال ہے کہ سو جو اس نے بولا اس کی مراد اگرچہ واضح نہیں تھی لیکن دیرہم نے اس کی مراد واضح کر دیا ہے اور جوڑ دیا ہے عطف کر دیا ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ اس بندے پر ایک سو ایک روپے لازم ہیں اسی طرح لی فلان علیہ میا و قفیز و ہنتا فلانے کے میرے اوپر سو اور ایک گندم بوری تو اس واؤ کے بعد قفیز و ہنتا کا لفظ جو ہے ایک گندم بوری اس نے جوڑ دیا یعنی وہی جو ایک بوری اس کے اوپر لازم ہے سو میں بھی یہی چیز ہے یعنی فلانے کے اس کے ذمہ ایک سو ایک بوری گندم ہے ایک سو ایک پیسے میں سے اور کچھ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں بیان عطف کیونکہ اس جگہ عطف کے ذریعے دونوں حکموں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے اور بیان کی قسموں میں آخری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں بیان تبدیل بیان تبدیل کو بیان نسخ بھی کہتے ہیں نسخ کا لوگی معنی زائل کرنا ہے اٹھانا ہے جس طرح مثال ہے کہ دھوپ نے سائے کو زائل کر دیا اور نسخ کا استلائی معنی ہے کسی بعد میں آنے والی دلیل شرعی کے ذریعے بعد میں آنے والی دلیل شرعی کے ذریعے کسی حکم شرعی کو ختم کر دینا مثلا ابتداء اسلام میں شراب کا پینہ جائز تھا پھر اس کو ختم کر دیا گیا تو بیان تبدیل صرف صاحب شرعیت کی طرف سے جائز ہے کیونکہ نسخ کرنے کا حق کسی چیز کو منسوخ کرنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے دراصل یہ بیان تبدیل کا حق گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا اللہ رب العزت کو ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اس بیان کی ضرورت نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے فلان کے میرے ذمہیں ایک ہزار روپے قرض ہیں یا فلان چیز کی قیمت کے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں گویا کہ اب وہ اس کو نسخ کر رہا ہے اس کو ختم کر رہا ہے تو اس کو ہم بیان تبدیل نہیں کہیں گے بیان تغجیر کہیں گے